سننے والے بذرگوں نو جوان ساتھیوں اور میری زجمار پردرشین مہور مہنو اپنی تصویر کے آغاز پہلے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کھڑے لوگوں سے آپ کی محبت کا احترام آپ کے جذبے کا احترام مٹر اس بات کو سمجھئے کہ یہ کرسی پہ لوگ جو بیٹھے ہیں پہلے آ کر کرسی پر بیٹھے اور لوگ ان کے سامنے آکے کھڑے ہو جائے تو پھر بیٹھنے والے کا مقصد ہی ختم ہو جائے یہاں پھڑے لوگ ہیں آپ کی محبت کا احترام تو ہاتھوں سے آپ کو سلام ہے میں جانتا ہوں بہت کم لوگ ہوگے جن پہ اللہ سمانہ وطالہ نے اتنی محبت سی کہ ہر کوئی اکمروں پیسی کو ہونا خریبی سمجھتا ہے آپ میرے ہیں میں آپ کا ہم سب ایک دوسرے ہم سب کو ایک دوسرے کا حیال کرنا چاہیے آج کا جلسہ مین روڈ پر ہونا چاہا پرمیشن وہاں کا دالہ تھا لیکن اس کے بعد میں پولیس والوں نے کہا ہمارے من نسی خائدین کو کہ اگر میر روڈ پر جلسہ ہوگا تو ٹریفک جین ہوگی لوگوں کو تکلیف ہوگی ہمارے کارکن غصے میں آئے وہ نے ہر وقت ماں کرتے صاحب ابھی بھی کریں گے میں نے اپنے کارکن سے کہا ہمارا کام ہماری خدمت عوام کی خوشی کے لیے ہے عوام کو زہمت دینے کے لیے میں ہی ہے صحیح ہے بات چلو ہم گلی میں کریں اور ہم یہاں آ رہے ہیں یہاں آنے کے بعد اگر اس طریلے سے دسپلن کے ساتھ اگر ہمارے جلسے ہوگے تو ایک پیغام بھی جائے گا کہ ہاں شمع علم کو اکبر الدین و محسین نے جو روشن کیا اس شمع کی روشنی ہے کہ آج چندرہ نے اٹھے وے یہ سنجیلگی یہ دسپلن یہ پیغام ہوں جاتے ہیں انتخابات کم وقت میں انتخابی میدان میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں کئی امیدوار میدان میں ہیں اور ہر جماعت کا امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا میری جماعت اچھی میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا کر دوں گا وہ ایسا کر دوں گا حد تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ آسمان سے تارے کی لے آئیں گے عوام کے دامن میں ڈال دیں گے مگر اکبر الدین و محسین حسین خواب نہیں دکھا گا نہ آسمان سے تارے توڑ کر لاکر آپ کے دامن میں ڈال لے گا وارا پتہ اور بردین و ایسی ہکارت پر مبنی رکھ کرتا ہے بے باقی کے ساتھ اپنی بات کو رکھتا ہے اور عوام کی نفس کو پکڑ کر عوام کے دلوں میں چھپے ہوئے سوالات کے جواب دینے کی ایک پوشش کرتا ہے جلسے کی کامیامی یا ناکامی دیداز سے نہیں ہوتی عوام کے شرکت سے نہیں ہوتی جلسے کی کامیامی مخرر کے بیان اور عوام کے جوابات جب مل جاتے ہیں اور وہ مطمئن جلسے سے روانا ہوتا ہے تو وہ جلسہ کامیام وہ مخرر کی تحریر بھی کامیام اور برودین ویسی آگ اگر امیدوار بنا ہے تو کوئی پہلی مرتبہ امیدوار نہیں بنا یہ چھٹنی مرتبہ امیدوار بنا دے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ مرتبہ کامیامی حاصل کی تو کیوں کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پچیز ورس کا اعتماد پچیز ورس کی دعائیں پچیز ورس کی بابستگی پچیز ورس کا اتحاد سے عوام کو کیا بھی اکبر الدین ویسی پر صرف رکنے اسمبلی کی ذمہ داری نہیں اکبر الدین ویسی پر کے اسمبلی کی بھی جمعیدان چاری اسمبلی کی بھی اکبر الدین ویسی پر اپنے گھر اپنے بیگی بچوں کی بھی دنے لاری اور اگھر الدین ویسی پر اپنی سہت کو کا خیال رکھنے کی بھی ذمہ لاؤں تو سوال یہ ہے کیا اگھر الدین ویسی نے خرابی سہت کا بہانہ بنا کر ایوانِ اسمبلی میں کیا آپ کی نمائن بگی نہیں کی کیا خرابی سہت کا بہانہ بنا کر کیا چندرائن ملتے کی طرفی کو نظرانداز کیا کیا اپنی اولاد کی ذمہ داری یا اپنے دیگی اور بچوں کی ذمہ داری کا بہانہ بنا کر کیا دوا خانوں اور میڈیکل انجیدرین گھارت کی ذمہ داری کو نہیں بایا اللہ نے جتنی بھی طاقت بھی ہے یہاں کھڑے ہوں کے ذمہ داری سے کہہ سکتا کہ بڑی دیانتاری ایمانداری احلاس کے ساتھ میں نے اپنے سارے ذمہ داریوں کو بھی بھائیا ہے میں نے نہ چندرائن گھٹے کی عوام کو شرمندہ ہونے دیا نہ ایوانِ اسمبلی میں مجمسلوانوں کو شرمندہ ہونے دیا نہ ان دوا خانوں کو اسی حالت میں رکھا دوا خانوں کی حالت بدل گئی اثرات کی حالت بدل گئی اویسی ہسپنل کی حالت بدل گئی چندرائن گھٹے کے حالات بدل گئے یہ اسکول کی عمارت میں آگئی اور پھر ہم نے صرف جذباتی تخارید یا نانوں کے ذریعے کام نہیں کیا میں بتانا چاہتا ہوں اگر میں نے پہلا انتقاب لڑا تو نادا کیا تھا اتحان پہلا کروں گا بچوں کے ہاتھوں میں خدم تھماؤں گا بستہ دوں گا یقین بچیوں کی شادیاں کرماؤں گا اور بچوں کے روشن مستقبل کی ذمہ داری کو اٹھا کر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے میں انتقاب کو پیدا کیا جائے گا یقین غریب بچیوں کی شادیاں میں کروا پا تھا لیکن الحمدللہ اب حکومت سے کروا رہا ہوں یہ بھی ہماری کامیاب اوے سی ہاسپیٹل آج کیسا آئے ارے جا کر دیکھو انٹرنیشنل کیمپس میں شمار ہوتا ہے اوے سی ہاسپیٹل کی کیمپس تھا اندر جا کر دیکھو کہ پانچ گرس میں کیسی تبدیلی آئی اصلا نوا خانہ ونیس سو نینیلوں میں کہا تھا ایک ساتھ مستر کا نوا خانہ تھا آج اصلا ہاسپیٹل ایک ہزار دو سو مستر کا نوا خانہ ہے آپ بناو کس معاملے میں ہم نے غفلت برکی دو دو زار چار مینینوں میں ایمیلے بنا دو ہزار چار میں منجلز کا فلور لیڈر بنا منجلز کا اسیم ben فلور لیڈر بنا پانچ ایمیلیز تھے ہمارے پانچ ایمیلیز پانچ ایمیلیز کا لیڈر اور اُس وقت اخلیتوں کا بجٹ کتنا تھا اُس وقت مائنورٹیز کا بجٹ خوف کتنا تھا سو سولہ کور تھا کتنا سولہ کور اور آج کتنا ہے دو ہزار دو سو کور تو بتانا یہ کہتا ہوں کہ ایمان اسمبلی ہو حلقہ ہو یا پھر دوا خانے ہو یا پھر اپنی ذمہ داری ہو پرابر ہم نے نبھایا ممکن نہیں تھا لیکن نبھا نیت بھی اس لیے اللہ نے غیب سے راستے بنا دیئے حالات بنا دیئے اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا صلیخہ بھی دے دی آپ تو توانائی بھی دے دی حمد بھی دے دی اور حالات بھی دی آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اگر صرف کار چردگی بیان کرو تو یہ کے لئے کام ہلا ہوں آج آپ بتاؤ سوڑا کور سے آج دو ہزار دو سو کور اور پھر آج دو ہزار دو سو کور میں میری زندگی کی سب سے بری کامیابیوں میں سے ایک کامیابی شادی ہوا دو لاکھ چھہتہ ہزار دو لاکھ چھہتہ ہزار مسلم بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں نو ورس میں چندرائن گھٹے میں ہری چونکیس ہزار بچیوں کی شادیاں ہوئیں شادی مبارک و کھلیاں نہ دکھیں یہ کامیابی دوسری کامیابی میری زندگی کی وہ کیا تھی کہ مسلم بچے پڑھنے والے بچوں کے لیے سکالکشپ نمیندوں اور دو ازار چار میں دو سو روپیے چالیس روپیے پانسو روپیے تھے ہمارے بچوں کو دو سو پانسو چالیس نہیں لیتے تھے مجھے یاد ہے میں اپنی تقریب کرتاں لگتاں اے سمیل میں دیمانوں کی طواح اور آخر میں اُدھ کر کہاں راجشہ کے رجی صاحب مجھے سمجھ نہیں آنا ہے کہ یہ راجشہ کے رجی کی حکومت ہے یا گجرات کے مرندر ہودی کی حکومت ہے مسلمانوں کا یہ ہاتھ ہے کہ تعلیم میں سکالرشپ نہیں چالیس روپیے تھے ہیں دو سو روپیے پانسو روپیے تھے تو خورن روپی ہے اور بھلے اکبار جو بی سی کو دے رہے جو اسی کو دے رہے وہی مسلحان کو دے رہا توڑ کر قرآن کہا کہ بی سی کے دنہ ہے اسی کو دے رہا ہے اسی کو اس کا نتیدہ اس کا نتیدہ کہا کہ آج لوگ پوچھتے ہیں انلس میں جاتی گا سنا پوچھنے والا مجلس نے یہ کام کیا پوست میٹرک میں نو بلس میں چار سو چوریتر کارلو کیے دیئے گئے کتنے چار سو چوریتر کتنے بچے مسلم بچوں کو ملے چودہ لاکھ ستہائیس ہزار ساتسو چھوڑا چودہ کتنے کیے نو بلس میں ایک ہزار ساتسو ارتالیس کتنے ایک ہزار ساتسو ارتالیس کتنے کتنے مسلم بچے اور بچیوں کو ملے دس الار ایک ہزار پانچ سو ایک سکت دس الار دس الار پری میٹرک سکالرشپ ایکیس کارل کتنے بچوں کو ملی ستی ایسی ہزار دو سو پچیش پھر اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے لیے کیا کسی ریاست میں ماسٹرز کے لیے حقوقت پیسے دیتی ہے نہیں دیتی وہ بھی اٹھو رویسی نے مجلس رہیانی اسمگلی میں کروایا سی ایم آور سیز میں اب تک چار سو بیانک اور فور ہنڈرن نائیٹی ٹو کروڑ ڈیے گئے 3224 تین ہدا دو سو چوبیس بچے لنگر امریکہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ چھڑے گئے دیس الار پر دیئے لیے ٹرین کلین کا ٹکٹ سمیسٹر کی فیل اور پھر ہسٹل کی فیل دی گئی کیا یہ کام کا یاد ہوا تیمریز تیمریز کے ریزیڈنشل سکول بنے دو سو چار سکول اب تک کتنا تیمریز پر تین ہزار انسک کول تین ہزار انسک کول کتنے کتنے بچے نکڑ گئے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جتنے دو سو چار سکول سے اس میں خلیق ایک سو ایک لاکھ چالیس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ساٹھ ہزار بچے تین پاس کر کے نکل گئے تو ہم نے کہا تین نکل گئے اب اس کے بعد کیا اسمبلی میں لگ کر دو سو چار سکولوں کو جونئر بڑھن گنا دیا بچی فلانتے کو کبھی زکر بڑھن گئے جن ہزار نے کھانا کپڑا رہنا کتابیں پڑھانا ستھری کون کر آیا مجرس کروائی اور پھر میں نے کہا 200 سیجن میں جو چھوٹا متصل ہوا میں نے ٹیپ مینسٹر سے کہا مینس ٹیپ مینسٹر صاحب پینک ہو گیا جونئر ہو گیا اب کیا ٹونٹ کے بار تو مجھے اپنے صاحب کیا کرنا ہے میرا ڈگری کرو فارل اعلان ہوا پورے ڈسٹرک میں ہم پہلے آتھ کر رہتے ہیں شہر میں دو کریں گے ایندہ سال دو سو چار دیگری کاریجی دو دو ڈا ہے سینٹر فر ایڈکیشن ڈیولیمنٹ و مائنورٹیز ایکسپینڈیچر چودہ ڈیولیمنٹ و مائنورٹی سٹڈی سرکل ویریس پوچنگ سینٹر کے لیے ستاک اور آپ سنو نو برس میں منلس کی وجہ سے کتنے بچے تاریم پر کتنے بچے کا فائدہ ہوا معلوم اس کوالرشپ پیسے ملے داکٹری پڑھنا گورمنٹ فیلٹ دیگری انجینئرنگ پڑھنا گورمنٹ دیگری انڈیئے پڑھنا گورمنٹ دیگری انسیئے پڑھنا گورمنٹ دیگری نرسنگ کرنا گورمنٹ دیگری علی امیڈی کرنا تو بھی گورمنٹ دیگری کتنے بچوں کا فائدہ ہوا سبتائیس دائیس لات آٹھ ہزار چھس سو تریم نو بتاؤ میرے بھائی کیا یہ کام نہیں کیا یہ کارنامہ نہیں شادی مبارک میں اب تک دو ہلار تین سو اٹیس پرونڈو پی خرچ ہوئے دو ہلار چھنٹر ہلار دو سو پچیس بچیوں کی شادیاں امام اور موزنوں کے لیے امام اور موزنوں کے لیے پانس کو ہزار روپیے سے میں نے شروع کروایا تھا تو صرف ایک ہزار امام موزن کو ملتا تھا لیکن مجلس کی نمائن نہیں آج سترہ ہزار امام اور موزنوں کو پانچ ہزار روپیہ مل رہا ہے چندرائن گھٹے کی ہر حد جس کے امام موزن کو پانچ ہزار روپیہ مل رہا ہے جائے کام اور کارنامہ نہیں ون لاکھ فنانسل اسسپنس کا کیا یہ ہم کلوائے ہیں اچھا لیکن آس کو پچیس آدار اور ہم کو دس آدار پانچ آدار نہیں ان کو پچیس تو ہم کو بھی پچیس مہدرہ یہ ہمارا کام ہے اور صرف دعوت باتیں کرنا اور کہنا کہ مجلس کیا کریں دور بیعت کے باتیں کرنے والوں آؤ اور دیکھو کہ مجلس میں کیا کیا دعوت افتار افتار اور پھر رمضان میں گورنمنٹ کی طرف سے گفت آتا گفت آتا ہے نا رمضان میں ہر مجل میں بات رہے نا کتنا پیسہ خرید ہو آپ تک دو سو نو کون کتنے دو سو نو کتنے لوگوں کو عید گفت ملا اکتیس لاکھ پچاس ہزار مسلمانوں کو ملا یہاں پہ اکتیس ہو گئے ادھر ستائیس ہو گئے شادی مبارک میں دو لاکھ شہر تر ہزار ہو گئے پینشن پورے ریاست میں سارے چار لاکھ مسلمان جس میں سے ستائیس ہزار چنگرائن بھٹے میں یہ لے لو اور پھر اس کے بعد میں میں اور کہنا چاہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مائنورٹی کچھا دیکلیریشن ہوا کوئی ڈیکلیریشن ہوا بول کے بولے وہ قدال ورس سے نیرو غاندی وہ نرز ماراو اور ان کی جمع وہ جو مسلمانوں کو ڈھوکا دیتے آئی ہے کیا کیا یہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے تلینگانہ میں تلینگانہ میں مسلمان کی آبادی کتنی ہے کتنی ہے مالوں کسی کو ففٹی ٹو لاکھ ففٹی ٹو لاکھ سکے دو ہلاار دو سو کار راجستان میں کانگریس کی اکمت ہے نا ہے نا بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں نا کانگریس بڑی بڑی باتیں ہیں ماں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے ستر لاکھ مسلمانوں کا بھجک کتنی ہے مسلمانوں کا بھجک کتنی ہے دو سو نو بھٹا مائنورٹی ڈیارنٹی مائنورٹی ڈیکلیریشن راجستان میں نہیں کرے مدیہ پردیش میں نہیں کرے چھتیس گڑھ میں نہیں کرے مزورم میں نہیں کرے تلینگانہ میں کر رہی ہیں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بڑھا آپ کا کیارت عمل ہے میں نے کیارت عمل یہی ہے کہ یہ یا مسلمانوں کا شعور دنگا ہے مسلمانوں کی جماعت مجلس کا خطور ہے اس لیے ہمیں وہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آپ دیکھو آپ آسام میں ایک اور پچیس لاکھ مسلمانیں پیچاس مرس سے کامیلس کی حکومت کتنا تھا پجٹ دو سو پچاس کامیلس وہاں کیوں نہیں دیئے بھئی اس واسطے کے وہ مجلس نہیں آپ جیسا اتحاد نہیں مہاراسترہ میں دیڑھ کور مسلمان چوپن مرس کامیلس کتنا چہاں بجٹ چھ سو چوڑیت پر توڑ چھ سو چوڑیت پر توڑ اندالہ لگاؤ ہاں بتاؤ مناسب یہ بلکہ اگر ہم دیکھیں یہ بہار بہار میں اوصل غانوں کیا بھاری سو کور بتیس لاکھ اکتالیس ورس کانگریس کی حکومت انتیس ورس کانگریس ان کے ان کے ساتھ مل کر احتدار پر رہی تو تیس ورس اور چالیس ورس بھر کو کتنے ہو گئے بتاؤ آپ کہ حد ہو گئی اکتالیس ورس کی حکومت انتیس ورس وہ بارہ ورس دوسروں کے ساتھ اکتالیس ورس میں ماں مانورٹی کا بجٹ سات سو کورڑ کتنا سیون انڈرڈ کرنا تک میں اب حکومت آئی ماں پہ مسلمانوں کی آبادی پچیس سی لاکھ اکاون برس سے ان کی حکومت اب دیئے ہیں دو ہزار کورڑ اعلان کریں ریلیس کتنا ہوا ساڑھے چار سو کورڑ دیئے ہی ریلیس ہوئے اور یہاں آکے بڑی بڑی باتیں منلس کیا کریں منلس یہ کریں منلس ویسا کریں منلس نے ہی کام کیا انسانیت کے خاتلوں کو کرندوں کی طرح لوٹنے والے لوٹنے والے لوٹنے والے کانگریس جس نے گجران میں ہماری سطح کو لگا ہمارے بستیوں پہ جنایا ہمارے ہانسی دھیل میں تبدیل کیا ہاشنپرا مریعاواد میں ہمارے چانوں کو گرے خود پر ایک گونی کے ذریعے مار کر گروں میں دلوا دیا اندھے کا پسا دیا گجران کا پسا دیا روٹنے کا پسا دیا انگستان میں پچپن ہزار پسا آف کا تفاہ دینے والوں کا نام کانگریس کانگریس پابری مجد کل دروازہ خفر کھولنے والی کانگریس چھیلہ نیاز کرانے والی کانگریس پابری مجد کو شہید کرنے والی ہی کانگریس نہ سمہ آؤ نہ صرف یہ کانگریس تانہ اور پوٹا کے نام پر ہزاروں بچوں کا حق نیام کرنے والی کانگریس پابری مجد کے شہادت کے بعد چھے درامات کے اتحاد کے شیاضے کو بکھیلنے کی ساتش کرنے والی کوئی اور نہیں کانگرس چھے درامات میں بادری مذہب کا سولہ لگا کر باپ اور بیٹے کو جدا کرنے والوں کا نام کانگرس دوست اور دوست کو جدا کرنے والے کا نام کانگرس یہی کانگرس آج بڑی باتیں کرتی ہے اے تم نے مدیہ پردیش میں دکلیریشن کیوں نہیں کیا مدیہ پردیش کا بڑک کیا ہے مدیہ پردیش میں پیلنگانہ میں پچاس لاکھ مدیہ پردیش میں پاون لاکھ ہے اٹھال سال سے تمہاری حکومت ہے اخلیتوں کا بڑک چار سو چار سو بڑک سیر بلدام اے کرو کام سی اے این ایر سی کا وقت آیا ہندوستان جن رہا تھا ہندوستان اتدار میں تھا بچے جیلوں میں جا رہے تھے گولیاں ماری جا رہی تھی خواتین روڑوں پر بہتی تھی لیکن منجلس تھی منجلس کی حیالت تھی ہمارا اتحاب تھا کہہ والے اسمبلی میں کورتینوں ایسی کی تخویر کے بعد کلنگانہ کی حکومت نے سی اے این ار سی پر ایک حرامدات منظور کی اور کہا کہ ہندوستان میں کہیں پر بھی ہو جائے فیلنگانہ میں این ار سی سی اے میں نئی ہو رہا ہے باداروں میں چوراؤں پر نکل کر احتجاج وہ لوگ کرتے ہیں جن کی خیالتیں نہیں ہوگی جب ہم ذمہ ہیں تو گولی چلے گی تو اللہ اس کے رسول کی قدم پہلے کرو دین اور ایسی حصد دین اور ایسی میں چلے گی ہماری لاج نہیں رہ گی اس کے بعد ہماری خوم پر لگی یہ خیالتیں ہیں میرا خائی میں گولی پھائی میں گولی پھائی اور ہم اپنے لیے نہیں اپنی حرم اپنے حلت کے رہا ان کی عزت ان کی شان ان کی شوکت ان کی عظمت کے لیے لڑے صدر صاحب پہ گولیاں ہم پہ گولیاں کیا ہمارے گھر گھر نہیں کیا ہمارے میتوں پہ رونے والی کیا ہماری ماں نہیں کیا ہمارے جنادوں پہ رونے والی ہماری اعلاد نہیں کیا بیوہ ہونے والی ہماری بھیلی نہیں اے ہم بھی دلت میں خوالہ بھی مل ہے کیا تک ہم سنتے رہے گے برناشت کریں گے میں خبردار کرتا ہوں سارے لوگوں کو تمہیں بردیو ایسی کہ کملور جسم کو دیکھ گئے یا نہ سمجھو کہ کملور ہو گیا آج بھی اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ ان ہاتھوں سے تمہارے گریوانوں پر لوٹ سکتا ہوں اس لی طاقت ہے صرف کھڑے رہ کے آواز دی تو ہندوستان ہل گیا کیا پھول گئے اب اینی وہ یاد ہے چھے رہنیں چھے رہیں گے کچھو آنے والا نہیں ہو آج سے اے کامیرسیو آج سے تمہارا ہر راچ کا آباز دعا ہے ساکھی ہر راچ کرو ہر راچ کا آباز دعا ہے ساکھی ہر راچ کرو 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 ایسی نہیں چیسی آواز ہے اس سے بڑی آواز نارا اتنگو ہر راچ کرو 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 ہر راچ کرو